نون کسٹم پیٹ گاڑیاں رکھنی چاہیے یا نہیں یہ ساری معلومات آج ہم آپ کو فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں کسٹم ہاؤس کراچی میں اور بات کریں گے ازر ملک صاحب سے جو کہ انچارج ہیں کسٹم ہاؤس کراچی کار سیل کے پتہ ہوتا ہے اگر کسی کے گھر کے اندر بھی ہے بلے جتنا بھی وہ بڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن گاڑی ہم نے شورت ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کیا نون کسٹم پیٹ گاڑیاں رکھنی چاہیے یا نہیں اگر نون کسٹم پیٹ گاڑی ہرید لیں تو اس کی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے یا نہیں اگر نون کسٹم پیٹ گاڑی ہرید لیں تو امنیسٹی سکیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو کتنی دیر بعد آتی ہے اور امنیسٹی سکیم میں کون کون سی گاڑیاں ریجسٹریشن ہو سکتی ہیں یہ ساری معلومات آج ہم آپ کو فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں کسٹم ہاؤس کراچی میں اور بات کریں گے ازر ملک صاحب سے جو کہ انچارج ہیں کسٹم ہاؤس کراچی کار سیل کے نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے حوالے سے تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر کسی شہری کے پاس اگر کسی یوزر کے پاس نون کسٹم پیٹ گاڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اکارڈنگ ٹو کسٹم لا کیا رویہ اپنایا جاتا ہے صرف گاڑی تحویل میں لی جاتی ہیں یا پھر گاڑی کے ساتھ ساتھ یوزر کے اوپر ایف ای آر بھی دی جاتی ہے یہ ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے پروگرام میں تو چلیے چلتے ہیں کسٹم ہاؤس کراچی میں چلیں اچھے سارے مومن جن کے پاس یہ گاڑیاں ہوتی ہیں نون کسٹم پیٹ ان کا حیال ہوتا ہے کہ پچیس لاکھ والی گاڑی ڈائی ٹیم لاکھ میں ملی ہے رکھتے ہیں جب پکڑی گئی کسٹم والے پکڑیں گے ان کے حوالے کر دیں گے لیں جی آپ رکھیں گاڑی تو کیسی صورتیں آلمان پر ایف ای آر بھی ہو گئی ہیں صرف گاڑی آپ رکھ لیں گے ٹھیک ہے نہیں اس میں اگر جس بندے سے ریکاوری ہوتی ہے تو اس کو ہم آفیس لے کے اس کو باقیدہ ڈیٹین کرتے ہیں اور اس کو پھر پرسنل بہن پر یا ایشورٹی پر اس کو چھوڑتے ہیں اگر واقعی گاڑی اس کی سمگل ہے یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی اف ای آر لاش کرتے ہیں اس اس مندکونے چھوڑتے ہیں اور جو سر آپ کا اپریشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب آپ ریڈ پر جاتے ہیں یا گاڑیاں روکتے ہیں تو وہ آپ سلیکٹیو وہی گاڑی روکتے ہیں آپ کے پاس چیئے ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ فلان گاڑی ہے فلان موڈل ہے فلان نمبر ہے یہ نون کسٹم پیڈ ہے یہاں پھر آپ ایسی روکرے ہوتے ہیں اور جو آپ کو لگے کہ یہ ہے یہ ہے ڈیٹا چیک کروائیں ہم اول تو اپنے انفرمیشن دیس پی کرتے ہیں ہمارا اپنا نیٹ وائک ہے اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا ہمارا اپنا بھی پاس ہمارا لپ ٹاپ ہے پرال کا ہمارا پر سسٹم ہے جو کوئی گاڑی اگر روڈ پر جا رہی ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے نا دو نمبر ہے ابھی تک آپ نے کتنی گاڑیاں تقریباً ریکاور کی ہیں پکڑیاں ابھی تک میں نے ذاتی طور پر میرا خیال میں کوئی پہنے تین سو گاڑیاں میں نے کراچی میں تو کس قسم کی گاڑیاں زیادہ لوگ رکھتے ہیں بڑی چھوٹی پہلے تو تقریباً رکھ رہے تھے یہ بڑی جیسے سرف ہے وی ایٹ ہے لینڈ کو زیادہ رکھتے تھے آج کل لوگوں کا یہ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کو زیادہ ہوا ہے جیسے سویفٹ ہے ہونڈا ہیبرٹ کار ہے اسی طرح کی گاڑیاں یہ سے اکوا ہے اس طرح کی گاڑیاں جو آج کل مطلب زیادہ ہیں پہلے چونکہ یہی ایک تاثر تھا اور کے لوگ جو ہیں وہ بڑی گاڑیاں مہنگی گاڑیاں جیسے آپ کہہ رہے ہیں فور بائی فور ہے تو وہ رکھتے ہیں لیکن آپ چھوٹی گاڑیاں بھی رکھتے ہیں اب چھوٹی گاڑیوں کو زیادہ لوگوں کو وہ ہے ہم نے بھی ابھی ان پہ زیادہ وہ کیا تو تقریباً پکڑے بھی رہے ہیں ان کو کافی ساری ٹھیک ہے تو جو چھوٹی گاڑیاں جن کے پاس ہوتی ہیں وہ لوگ بھی زیادہ تر عام شہری ہوں گے بلکل عام شہری کوئی بالکل عام شہری ہوں گے ساں ہوگی لیکن برگ دے جہر سائٹ کے ہیں اور ایدھر آپ کے واٹر پمپ این پر تاریک روڈ اس طرقے ہیں دفنس کلپینڈ والوں گے پاس میرےخحال میں تقریباً وہ وی ایرل ایکس سائنٹی اور اس طرقے بڑی گاڑیெزدیکہ ہیں وہ رکحہ یعنیڈی گاملک یا درمیان تھی اور جو سلسلہ اب Ben Black Russian کیا بڑھ رہی ہیں یا نارمل رک گیا ہے یا سٹاپ ہو گیا ہے کیا آپ کے ایکس پر ایکس پر رکنے کا تو خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ہم آج کل اس پر ہم نے اپنے کام میرے کلیکٹر نے اور ای سی نے ہمیں تھوڑا سا وہ کیا ہے تو ہم زیادہ اس پر کر رہے ہیں اور ہم پکڑے بھی زیادہ رہے ہیں اور میرے خیال میں لوگ اب کافی ڈر گئے اس پر ٹھیک ہے لیکن آپ کی جوب کافی ٹف بھی میرے حیال سے لگتی ہے جب آپ کسی کو روکتے ہوں گے اور اس کے پاس نون کسٹم بیٹ گاڑی ہے اوپر سے وہ باسر بھی ہوگا پھر وہ آپ کو فون کال سے کرواتا ہوگا پھر وہ آپ کو برم بھی جاڑتا ہوگا آپ جانتے ہیں ہی حضر ملک صاحب میں کون ہوں بلکل جی وہ تو جب ہم جاتے ہیں تو پہلے تو وہ اگر وہ کسی منسٹر کا بیٹا ہے تو وہ پھر اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فورس کا ہے تو وہ اپنے طریقے سے بات کرتا ہے اور ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو پریش رائز کریں اور چیک نہ کریں لیکن ایسا نہیں ہے ہم بلکل پراپر چیک کرتے ہیں بھلے جتنا بھی وہ کوئی بڑا آدمی کیوں نہ ہو لیکن اس کو گاڑی ہم نہیں چھوڑتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اور پراپر طریقے سے ہم اپنا تو اب اب کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اگر کسی کے پاس نون کسٹم بیٹ گاڑی ہے اور وہ چلا رہے ہیں تو وہ کتنی دیر تک چلا سکتا ہے آخر اس نے گرفت میں تو آنے ہی ہے دیکھیں جی اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر کسی کے گھر کے اندر بھی ہے تب بھی ہم جو انا پراپر طریقے سے لاکھیں بلکل اس کو لیا گاڑی پتہ ہونے چاہیے کہ اس کے پاس جو انا یہ نون کسٹم ہے گاڑی ہم نہیں چھوڑتے زیادہ تر لوگوں کے نالج میں ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو گاڑی یہ وہ نون کسٹم پیڑ ہے نہیں بلکل یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں جیسے الیکس 570 ہے جو کی میرے خیال میں ساڑھے چھے کروڑ سات کروڑ آر کروڑ کی گاڑی ہے اور اس کو اگر آپ ایک کروڑ میں لے رہے ہیں یا نبی لاکھ میں رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آپ لیگل تو نہیں ہوئی نا ٹھیک ہے بلکل پرائیس سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے شوق حساب سے رکھتے ہیں روڑ ان کا یہ عادت ہے لوگوں کی جو اٹھتے ہیں یہ ٹھیک ہے چلیں جی ٹھینکیو بری مچ عذر ملک صاحب آہ ویورز عذر ملک صاحب مارسات مجود تھے جو کہ انچارج ہیں آہ کراچی کسٹم ہاؤس کے کار سیل کے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس نون کسٹم پیڑ گاڑیاں ہیں ان کو پکڑنا ریڈ کرنا اور کراچی میں یہی سارا دیکھ رہے ہیں واضح طور پر انہوں نے بتایا کہ کراچی میں اگر کسی کے پاس بھی یا سندھ بر میں کسی کے پاس بھی کوئی نون کسٹم پیڑ گاڑی ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ وہ کسٹم کی گرفت میں نہیں آئے گا ایک دن وہ ضرور آ جائے گا جو کہ ان کے پاس مکمل اور مصدقہ انفرمیشن ہوتی ہے کہ کس کے پاس جو ہے وہ کون سی گاڑی ہے البتہ اگر آپ نون کسٹم پیڑا تو آپ کا یقینا جو ہے وہ ازر ملک صاحب سے واسطہ پڑا ہوگا اور ازر ملک صاحب کی جو جوب ہے یہ بھی بڑی مشکل ہے اور جس طرح انہوں نے ریکاور کی ہیں گاڑیاں گزشتہ تین سالوں میں تقریباً دو سو ستر کے راؤنڈ آباؤٹ میرے حیال سے یہ ایک بڑی بات ہے اور ایک آفیسرز کے لیے اس طرح مشکل سے مشکل ٹاسک کرنا اور مشکل سے مشکل آپریشن سے گاڑی نکال کے لانا بہت مشکل ہے اور اس پر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ایسے تمام جو آفیسرز ہیں پاکستان میں جس بھی دپارٹمنٹ میں ہیں جو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تو یہ ایک انفرمیٹیو پروگرام تھا آپ کے لیے کہ آپ نون کسٹم پیڑ گاڑی کے حوالے سے جو بھی معلومات دیکھتے ہیں آپ سرچنگ میں لگے رہتے ہیں تو نون کسٹم پیڑ گاڑی رکھنا جرم ہے یہ سمگل گاڑی ہے اور کسی بھی صورت یہ الاؤ نہیں ہے امنیسٹی سکیم لازٹ ٹائم دو ہزار بارہ میں آئی تھی اور اب تک کوئی اس کے اثار کہیں کہیں دور تک بھی نظر نہیں آ رہے لہٰذا اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نون کسٹم پیڑ گاڑی رکھ لیں تو آپ امنیسٹی سکیم آئے گی یہ کلیر ہو جائے گی کل کو آپ ڈیوٹی پی کر سکتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے لہٰذا آپ نون کسٹم پیڑ گاڑی ہو بائک ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو خریدنے سے اجتناب کریں اپنے مزبان زمنشاہ کو اجار دیجئے اللہ حافظ